شیخ سجدہ شکر کی تفصیل ہم کو بتا دیں اور سجدہ ایک ہوگا یا دو ہوگا سجدہ شکر میں جزاک اللہ خیر ہے سجدہ شکر کے مطالق کل ہی ابھی اس ٹیم میں شیخ نے سوال کا جواب دیا شیخ نے سجدہ شکر کے بارے میں بتایا کہ وہ سجدہ شکر کرنا چاہیے شکرانے کی نماز پڑھنی نہیں چاہیے لیکن سجدہ شکر کا طریقہ ہم کو جاننا ہے دیکھیں سجدہ شکر کسی نعمت کے ملنے پر آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالی کی نعمت میں گزر رہا ہے جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کی نعمت ہے کی نہیں ہم صحت مند ہیں تو اللہ کی نعمت ہے کی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہم ہر چھوٹ ابھی ہم جا کر کے کھانا کھائیں گے پانی پییں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ سب اللہ کی نعمت ہیں بلکہ یہ چھوٹی نہیں ہے ہم پانی پیتے ہیں یہ گلاس کتنی بڑی نعمت ہے اگر آپ کو پانی نہ ملے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ نعمت جو آپ کو مسلسل جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں جن نعمتوں سے اس نعمت پر سجدے شکر نہیں ایسی نعمت جو آپ کو کبھی کبھار ملتی ہے جیسے آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ولادت تو روزانہ تھوڑی ہوتی ہے آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو روزانہ امتحان میں تھوڑی پاس ہوتے ہیں تو کوئی نعمت اچانک کوئی بڑی نعمت ملے تو اس پر سجدے شکر کرنا ہے سجدے شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو خبر ملے اس نعمت کی جب آپ کو خوشخبری ملے تو اسی وقت آپ سجدہ کریں اور سجدے شکر کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے سجدے شکر کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے سجدے شکر کے لیے اللہ اکبر نہیں کہیں گے آپ داریکٹ سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے شکر ایک ہے ایک سجدہ دو سجدہ نہیں ایک سجدہ اور سجدے کے بعد آپ بغیر اللہ اکبر کہے اٹھ جائیں گے اس میں آپ کو سلام وغیرہ بھی نہیں پھیرنا ہے سجدے شکر کا مطلب سجدے میں جانا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے جی کیا کسی وقت کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں بلکل نہیں خاص کر سکتے کیونکہ جو نعمت کی خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کب آئے گی بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ کو خبر ملی تو ایسا نہیں کی خبر ابھی آپ کو ملی آپ جو ہے کل صبح سجدے شکر کریں گے جب خبر ملے اسی وقت سجدے شکر کرنا ہے کیا جہاد کبھی خیال رکھا جائے گا شیخ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے آداب میں سے ہے کہ قبلہ کی طرف کر کے عبادت کی جائے تو اگر قبلہ کی طرف کرتے ہیں تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کسی نماز کے وقت خاص نہیں کر سکتے بلکل وہ نماز نہیں ہے بس آپ اتنا جانے کہ وہ نماز نہیں ہے نماز کے احکام اس پر مرتب نہیں ہوں گے اسی لئے نہ تو اس کے لئے وضو شرط ہے نہ اس کے لئے تکبیر شرط ہے نہ اس کے لئے قبلہ شرط ہے نہ اس میں دو سجدے ہیں بلکہ ایک ہی سجدہ ہے تو نماز نہیں ہے